ایک کہاوت ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا ہمیں اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں دھمتا ہمیں اپنوں نے ٹھوکا گیروں میں کہاں دھمتا میری گاڑی وہاں رکی جہاں آٹھا کھمتا دوستو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کچھ ٹائم پہلے پی اے سل میں بابرہ جب نے ایک چھوٹے سے بچے کو پانی کی بوٹل مارنے کی کوسس کی تھی اور پھر بات میں اس چھوٹے سے بچے کو پولیس سے پکڑوا کر اس کے گھر والے یعنی کہ اس کے ڈیڈی کو بھی پولیس سے اٹھوا کر اسے جیل کروا دی تھی صرف ایک بات بولنے پر کہ تُو زمبابر اور یہ زمبابر کا نام اسے کافی جیدہ گصہ ہے تھا آج ایک بار پھر بابر آجم کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے انگلینڈ سے ہارنے کے بعد دوستو اور بار 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 بارس ہونے کی وجہ سے بابر آجم کا دماغ کام نہیں کر رہا اور بابر آجم نے آج پھر اپنے پاکستانی فانس کو دی برپور دوا کے گالی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے سنیے سمجھئے مجھے اڑھائیے پھر ہم آپ کو بات میں بتائیں گے کہ آکر بابر آجم نے ایسا کیوں کہا کہ کیوں میرے اوپر چڑھ رہا ہے ہو کیوں میری لے رہا ہے ہو وہ ہم آپ کو بات میں سمجھائیں گے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے پھر کریں گے بات موسیقی دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی کہ بابا راجم نے اپنے پاکستانی فینس کو کڑک کڑک سنائی اور پہنچ چبردست قسم کی ماں بین کی گالیاں نکالی بابا راجم نے اپنے فینس کو بار بار ہاتھ کا عصارہ کرتے ہوئے کہا کہ پرے ہٹو پرے ہٹو میرے اوپر مت چڑھو ہٹ جاؤ بھاگ جاؤ بگا دو ان کو مارو پکڑ کے مارو سالو کو جل میں بابا راجم کو اپنے فینس سے بلکل بھی پیار نہیں ہے دوستو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ایسا اکثر دکھنے کو ملتا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو پلئر ہیں یا پاکستان کے جو پلئر ہیں وہ اپنے فینس کو پسند نہیں کرتے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے فینس ان کے پاس آئے ان کے ساتھ تصویریں بنائیں ان کے ساتھ کوئی سیلپی لے کیونکہ بھائی اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے پلئرز بابا راجم یا پھر بنگلہ دیش کے پلئرز کی گلتی بھی نہیں ہوتی کیونکہ جو فینس ان کے ساتھ جا کر تصویر لیتے ہیں وہی فینس پھر دوبارہ یوٹیوب میں چینل بنا کر بولتے ہیں یہ رہا گھنٹا اور اپنے ہی پلئر کو بحیجت کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر گلتی نہ بابا راجم کی ہے نہ ان لوگوں کی ہے جو اس کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اس کا بہت بڑا ایگزیمپل آپ لوگوں کو یوٹیوب اور فیس بک میں مل جائے گا آپ لوگ ذرا فیس بک اور یوٹیوب میں جا کے دیکھئے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی آپ کو ملیں گے جو اپنے ہی پلئر کو گھنٹا گھنٹا بولتے ہیں ویرات کولی کی تعریفیں کرتے ہیں اور بابا راجم کو گھنٹا بھوتنی کا پتہ نہیں بکلنڈی کیا کیا بولتے رہتے ہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ آج پاپا راجم پاپا راجم یا پلاسٹک آجم یا لوٹا آجم یا پھر بنگلہ دیش کا شاکیب الہسن اپنے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ سیل پی لے یا ان کے پاس آئے دیکھیں دوستو جو لوگ اپنے پلئر کی عزت نہیں کرتے تو وہ دوسرے پلئر کی جتنی بھی تعریف کرے دنیا ان پر بسواس نہیں کرتی اور یہ بسواس جو ہے یہ کوئی پسکی کی طرح نہیں کہ آپ نے مار دیا اور بسواس آ گیا تو بھائی جو کوئی اپنے پلئر کی عجت نہیں کرتا وہ کیسے کسی دوسری کنٹری وہ بھی دوسمن کنٹری کی عزت کرے گا اور دوسمن کنٹری کے پلئرز کو وہ عجت دے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے وہ جتنے بھی کونٹینٹ کریٹر ہے جو بابا راجم کو جو پاکستان کے ہو کر دیکھیں ہم تو پاکستان کے ہے ہی نہیں ہمارا تو حق ہے بھائی ہم نے تو سرٹیپیکٹ لیا ہوا ہے ان لوگوں کے بجانے کا تو پھر بھائی خود پاکستانی ہو کر اور خود اپنے پلئرز کی بیجتیاں کر کر میڈیا کو لوگوں کے سامنے دیکھا کر کہ بھائی ہم بابا راجم کو ٹرول کریں گے لیکن ویرات کولی ہمارا اببا ہے وہ تو ہے ہی ہے ہم نہیں بولتے لیکن جو اپنوں کا نہ ہوا وہ پرائیوں کا کیسے ہوگا ایک کہاوت ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا ہمیں اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں دھمتا تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پلئرز اسی وجہ سے اپنے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ بھائی وہ ان کا مجاک دن رات جو ہے اڑاتے ہیں اور پھر وہ جو مجاک اڑاتے ہیں جو پاکستانی لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے جب گھنٹے کو گھنٹا ہی بجانا ہے جب گھنٹے کو پرپورمنس نہیں کرنی ہے اور آگے آگے بڑھتا ہے بکری کے بچے کی طرح ماں سے پہلے باگتا ہے تو بھائی اس کی بجانی تو پڑتی ہے تو بھائی یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ پینس کی غلطی ہے یا پھر ان کے پلئرز کی غلطی ہے کسی نہ کسی کی تو غلطی ہے بھائی ہم تو بولتے ہیں دھونوں بھار میں جائز اس کی بھی غلطی ہے ہم کو تو مجھے اڑانے بھائی تو بھائی کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ بابا رازم نے کہا کہ کیا میرے اوپر چڑھو گے تو کیا یہ جو فینس آئے تھے یہ واقعی میں بابا رازم کے اوپر چڑھنا چھاتے تھے یا پھر سیلپی لینا چھاتے تھے میں ملتا ہوں دوستو آج امان ورسز افغانیسان کا میچ ہے دعا کرنا افغانیسان جیت جائے بانگلہ دیش اور پاکستان والوں کی توپے جو ہیں وہ پورا تیل لگا کے رکھے ہوئے ہیں کبھی بھی وہ جو ہے فائر کر سکتے ہیں ہمارے اوپر ہارنے کا نہیں ہے میں ملتا ہوں میچ کے بعد بابا